بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے میمان کے طور پر اللہ کے رسول نے اپنے تمام گھروں میں پوچھوایا کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے میمان کو کھانا کھلاے ہو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوتے ہیں آئے اللہ کے رسول میں کھلاؤں گا آپ کے میمان کو کھانا گھر جاتے ہیں ابو طلح رضی اللہ و تعالیٰ نو بیوی سے جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کے مہمان آیا ہوا ہے مہمان کو کھانا کھلانا بیوی نے اللہ اللہ بیویاں بھی کیسی ہوتے تھے کہا کہ کھانا تو بس اتنا ہے کہ بچوں کے بھرکہ ہے ہمارے بھرکہ تو کھانا بھی نہیں کہا ایک کام کرو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو ہمارا کیا ہے ہم مہمان کے سامنے بیٹھیں گے پلیٹ رکھ لیں گے اور این موقع پہ چراغ کی بطی گل کر دیں گے چراغ بن کر دیں گے لائٹ بن کر دیں گے مہمان سمجھے گا ہم بھی کھانا کھا لیں گے مہمان کا پیٹ بھر جائے اللہ کے رسول کا مہمان ہے اس کا پیٹ بھر جائے سمجھو ہمارا پیٹ بھر گیا بیویاں بھی کیسی ہوتی تھی اللہ بیوی فوراں تیار ہو گئی ناظرین اکرام بیوی فوراں تیار ہو گئی مہمان آیا بچے سلا دیئے گئے مہمان کے سامنے پلیٹیں رکھ دی گئی کھانا رکھ دیا گیا دونوں میاں بیوی نے اپنے آگے بھی کھانا رکھا اور این موقع پر چراغ بن کر دیا دونوں میاں بیوی نے بھو کے رات گزار دی لیکن مہمان کو کھانا کھلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میاں بیوی کا عمل بہت پسند آیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی